آخر کار پی ایسل ڈرافننگ کا عمل کمپلیٹ کر لیا گیا ہے دو ہزا تیس کا اور اتمام کارز کمپلیٹ ہو چکے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کوئٹ آگلی ایڈیوٹرز کی اس میں سرفراز احمد کیپٹن محمد نواز افتخار احمد محمد حسنین عمر اکمل نسیم شاہ احسن علی عمید عاصف محمد ساہد عبدالبنگلزائی عمل خان اور عمر بن یوسف ہیں فارم پلیئرز کی بات کی جائے تو کوئٹہ میں جیسون روائے ناوین الحق ویل سمیت وہندو حسرنگا اورین سمیت اور مارٹن کوپنگلز شامل ہیں دوسرے نمبر پہ کراچی کنز کی بات کی جائے تو اس میں احمد وسین کیپٹن حیدر علی محمد عمر شیم ملک عمر یامین میر حمزہ شرچیل خان قاسم اکرم تیب تاہر محمد اخلاق عرفان خان نیازی اور محمد عمر شامل ہیں فارم پلیئرز کی بات کی جائے جو کہ کراچی میں شامل ہیں اس میں میتھیو ویڈ، عمران تاہیر، جیمز وینس، جیمز فالکنر، انڈرو ٹائل اور تبلیس شمسی شامل ہیں اس کے بعد پشاور ظلمی میں بابر آزم، وہاب ریاض، محمد حارس، عمر جامال، سلمان عرشد، دانس عزیز، عرشد اکبار، سیم عیوب، اسمان قادر، صفیان مقیم اور حسیب اللہ شامل ہیں فارم پلیئرز کی بات کی جائے جو کہ پشاور ظلمی میں شامل ہیں اس میں ریاضر فورٹ، ٹوم کوہلر کیڈمور، پونگ کے رچ پاکشا، راومن پوال، مجیب و رحمان اور جیمین نشم شامل ہیں پشاور ظلمی کے بعد ملتان سلطان کی بات کی جائے محمد رزوان کیپٹن، خوشدیل شاہ، شان مسود، عباس افریدی، احسان اللہ، عثمان خان، ساما میر، سمین گل، انور علی، شاہ نوازتانی، محمد سرور اور عرفات منحاز شامل ہیں فارم پلیئرز کی بات کی جائے جو سلطان کی طرف سے کھیل رہے ہیں اس میں ریل روسو، ٹیم ڈیورڈ، ڈیورڈ میلر، جوز لیٹل، اکیل حسین اور عادر رشید شامل ہیں ملتان کے بعد لہور کلندرز کی بات کی جائے شہین شاہ افریدی، عبداللہ شفیق، کامرال غلام، زمان خان، فخر زمان، حسین طلت، دلبر حسین، مرزا تاہر بیغ، احمد دانیال، شاویز ارفان، جلات خان اور حارس رف شامل ہیں لہور کلندرز کی طرف سے فارم پلیئرز کی بات کی جائے تو راشد خان، ڈیورڈ ویزے، ہیری بروگ، سکندر رزا، لیم ڈیوزن اور جورڈن کوک شامل ہیں لہور کے بعد بات کی جائے تو اسلام آباد جسے ہم اگریسیو کرکٹ کھیلنے والی ٹیم کہتے ہیں اس میں سب سے پہلے کیپٹن شداب خان، آزیم خان، آصیف علی، فاہیم اشرف، سحیب مقصود، رومان رئیس، زشان زمیر، حسن نواز، حسن علی، محمد وسیم جونئر، مباشر خان اور عبرار احمد شامل ہیں فارم پلیئرز کی بات کی جائے جو کہ اسلام آباد جنائٹڈ کا حصہ ہیں اس میں سب سے پہلے پاول سٹرلنگ، علیہ ایلکس ہیلز، رحمان اللہ گرباز، کولن منرو، موین علی اور فضل حق فروکی شامل ہیں ریٹیل میں بات کی جائے تو پلیٹینیم کٹیگری میں جو ملتان سلطان کے پلیئرز میں کیپٹر محمد رزوان ہوں گے، دیور میلر ہوں گے، جوز لیٹل ہوں گے دیامنڈ کٹیگری میں خوشتیل شار، ہیلے روسو، شان مسود ہوں گے کولڈ کٹیگری میں ٹیم دیورد، شانواز، دھانی اور اکیل حسین ہوں گے سلور کٹیگری میں عباس، افریدی، احسان اللہ اور اسامہ میر شامل ہیں گراجی کنگز کی بات کی جائے سکوٹ کی کٹیگری وائز سو پلیٹینیم کٹیگری میں حیدر علی، امران تاہر اور میتھیو ویڈ شامل ہیں ٹائمنڈ کٹیگری میں امار وسیم، شوہ مالک، محمد آمر، جیمز وینز اور جیمز فولر شامل ہیں کولڈ کٹیگری میں انٹریو ٹائل ہیں سلور کٹیگری میں آمر یامین، شجیر خان، میر حمزہ اور طیب تاہیر شامل ہیں اس کے بعد بات کیجئے پشاوہ ظلمی سکوٹ کی کٹیگری وائز میں بابر آزم ہوں گے پلیٹینیم کٹیگری میں بھونکے راج پاک سے بھی پلیٹینیم میں ہوں گے رومن پاول بھی پلیٹینیم میں ہوں گے ڈائمنڈ میں شیر فین، ریڈر فورڈ، وہاب ریاض اور مجیب اور احمان شامل ہوں گے گولڈ کٹیگری میں محمد حارس، عرشت، اقبال، دانیز عزیز شامل ہوں گے سلور کٹیگری میں آمر، چمال، سمار، عرشت، ٹوم، کولر، کیڈمور اور سیم، عیوب شامل ہوں گے اس کے بعد بات کیجئے دا لہول کرندر کو کٹیگری وائز میں پلیٹینیم کٹیگری میں رکھا گیا شین شافیدی کو، حارس راو کو، راشید خان کو اور فخر زمان کو ڈائمنڈ کٹیگری میں ڈیورڈ ویزے اور سیم تلت ہوں گے کولڈ کٹیگری میں عبداللہ شفیق، سکندر رزا، لیم ڈاؤسن سلور کٹیگری میں ہاری برو، کامران غلام اور دربر حسین شامل ہیں امرجن کٹیگری میں پچھلے سال کی طرح زمان خان کو ہی رکھا گیا ہے اس کے بعد اسلام آبار یونائٹڈ کو کٹیگری وائز پلیٹینیم کٹیگری میں شداب خان، رحمان اللہ گرباز، ایلکس ہیلز شامل ہیں ڈائمنڈ کٹیگری میں آصف علی، محمد وسیم جونئر، فیضل حاک فروقی شامل ہیں گولڈ کٹیگری میں آزی مہا فہیم شرف، حسن علی شامل ہیں سلور کٹیگری میں پاول سٹیرلنگ، کولین مونر اور ابرار احمد شامل ہیں اس کے بعد کوئٹا گلیٹیٹر سکور کی بات کی جاتو پلیٹینیم کٹیگری میں محمد نواز، نسیم شاہ شامل ہیں ڈائمنڈ کٹیگری میں افتخار احمد، جیسون روئی اور اولین سمیت شامل ہیں گولڈ کٹیگری میں محمد سین، حسنین، سرفراز احمد، ایسن علی شامل ہیں سلور کٹیگری میں نوین، الحق، عمر اکمل، ویل سمیت، عمید، آسف شامل ہیں اس کے بعد پی ایس آل آٹھ میں کون سے نامور کٹیٹر کو فرانچائز نے پک ہی نہیں کیا جس میں چار بڑے نام لیے جائیں چار سے پانچ بڑے نام لیے جائیں اس میں ہمارے پاس سحیل تنویر، احمد شہزاد، کامرل اکمل، محمد حفیظ اور شاہد خان افریدی شامل پی ایس آل آٹھ میں سیزن کی ڈرافٹنگ کے تقریب پہلی بار کراچی میں انوکت ہوئی تھی جس میں فرانچائز مالکن سمیت، پاکسین کرکٹ بورڈ کے چیرمن رمین راجہ سمیت، دیگر ایدادان بھی شکر کر رہے تھے رفان سیزن کے لیے اپنر احمد شہزاد کا کامرل اکمل سیر تنویور صاحب کے اپنے محمد حفیظ کو کسی بھی ٹیم نے فک نہیں کیا واضح رہے کہ پی ایس آل آٹھ کی ڈرافٹنگ کے لیے پانسو سترہ غیر ملکی کرکٹر نے اپنی اماد کی ظاہر کی تھی جن میں افغانستان کے راشد خان، مجیب رحمان، بنگلہ دیش کے ساکیب الحسن، جنوبی افریقہ کے ڈیورڈ میلر، انگلنڈ کے ڈیورڈ ملان، ایلیکس ہیلز، آسٹریلیا کے ایرم فینچ اور نیزلنڈ کے جیم نشم شامل تھے ان کے علاوہ افغانستان کے ترتلز، آسٹریلیا کے چودہ، بنگلہ دیش کے ٹھائیس، انگلنڈ کے ایک سو انتالیس، جنوبی افریقہ کے پچیس، سری لنکا کے ساڑھ، ویسٹ انڈیز کے اٹھتی سو، زمباوی کے گیارہ اور ہارلینڈ کے پندرہ، سکوٹ لنگ کے دس، مطلب، اڈب، امارات کے پچیس اور کینڈا کے دس ٹیپٹر بھی شامل تھے سپلیمنٹری کیٹیگری میں کھین ٹاپ غیر ملکی پلیئر بھی منتقب کیے گئے ہیں اب ٹاپ سٹارز کی بات کی جائے جو اس میں حصہ بن رہے ہیں اس میں موین علی، حسرانگا، ڈیور میلر، آدھر رشید، مارٹنگوپٹل، سمیتھ کے ان ٹاپ سٹارز بھی شامل ہیں آج کے لیے اتنا ہی پھر ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی